اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو میں آج آپ کے لئے گول دامن ڈبل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آپ نے تو یہ کمیز کا فرنٹ اس ہے پہلے آپ نے اس پر سلائی لگا لینا ہے ڈبل کر لینا ہے اس کو یہ دیکھیں دوستو یہ پاکٹ کا اس ہے اس کو ڈبل کر لینا ہے اب یہ جو کامن کی سلائی آپ نے اس پر آدھائنچ فورڈ کرنا ہے بلکل کنکر پہ سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں بلکل کنکر پہ سلائی لگانی ہے اور آدھائیں جا آپ نے اس کو فورڈ کرنا ہے دوستو اراملہ آپ کے ساتھ سلائی لگانی ہے تاکہ ایک جیسی سلائی لگائے اور کنکر پہ سلائی لگائے بلکل سفائی کے ساتھ یہ دیکھیں دوستو بلکل ایزی ہوکے ایزی بلکل ایزی طریقہ ہی ہے اور اس سے کامن بو سفائی کے ساتھ بنتا ہے ڈبل سلائی کے ساتھ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پساند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے پھر تو اب اس کا بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ بھی آپ نے پہلے پاکٹ کی موری کو چھوڑ دینا ہے ادھر سلائی نہیں لگانی ہے یہ سنگل پاکٹ والی ہے سائیڈ سنگل پاکٹ ٹھیک ہے دوستو آدھائیںچ کا دفاؤ لے کے آپ نے دامن پہ سلائی لگانی ہے فل دامن پہ سلائی لگانی ہے بلکل کنکل پہ سلائی لگانی ہے کنکل پہ سلائی لگانی ہے کنکل پہ سلائی لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ گیرہ ڈبل کریں گے تو اس سے آپ کا گیرہ جو ہے وہ سپائی کے ساتھ بنے گا ابھی میں آپ کو اس کی کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں جن دوستوں کو اس میں مشکل محسوس ہوتی ہے مشکل لگتا ہے یہ کرنا آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں کہیں سے بھی آپ نے اس کی کٹنگ جانے پھر آپ کو پتا چلے گا اب دوستو پاکٹ کی موری جو ہے اس کو آپ نے یہ بیک سائیڈ ہے جب آپ پاکٹ کی موری کے سلائی اینڈ پہ جب آئے گی تو آپ نے پاکٹ کی موری کو بھی ساتھ ہی سلائی لگا دیں گے ڈبل کر لینا ہے دوستو آپ آپ نے اس کو جو دپاؤ ہے اس کا اس کو کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستو اس طرح آپ نے اس کو کٹنگ کرتے جانے ساتھ ساتھ بلکل آسان طریقہ ہے اس سے آپ پینچی کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ کٹ سکتے ہیں یہ انگلیوں کی مدد سے آپ نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے اس طرح بہت سفائی کے ساتھ تیزی کے ساتھ لکام ہوگا ہے یہ دوستو یہ میں بیک کی کٹنگ کر رہا ہوں جو بیک تامن ابھی میں آپ کو فرنٹ کی کٹنگ کر کے میں آپ کو گیرہ ڈبل کر کے میں دکھاتا ہوں کہ کیسے صفائی کے ساتھ گیرہ بنتا ہے بہت ہی آسان ہے آپ بھی ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تو آپ بھی مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکیں گے دوستو یہ اس کا فرنٹس ہے فرنٹس کی بھی کٹنگ کرتے ہیں دونوں کی کٹنگ کر کے پھر ایک ساتھ ہی اس کا دامن جو ہے وہ ڈبل سلائی لگائیں گے اس پہ ڈبل سلائی دوستو جو ڈبل سلائی لگائیں گے ڈبل سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں آپ اس طرح کینچی کی مدد سے کتنی آسانی کے ساتھ اس کو کٹنگ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں دوستو بہت ہی آسان ہے آپ کو ہش کریں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ بھی میاں سکیں گے پھر یہ نیچے والی یہ والی انگلی ہے یہ اور سانٹر والی انگلی ان دونوں کو یہ انگلی اور انگلٹھا اور یہ واقعے والی دو انگلی ہیں ان کی مدد سے آپ نے اس کو کپڑے کو پکڑنا ہے اور ساتھ ساتھ کینچی کے مدد سے آپ نے اس کو کٹنگ کرتے جانے ہیں دوستو یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ اور کتنی جلدی اور یہ دیکھیں صفائی کے ساتھ کٹنگ ہوئی ہے بلکل ساتھ ساتھ اب آپ نے دوستو اس کو جو کنگ کر کی سلائی لگائی ہے بلکل اس سلائی کے اوپر سلائی لگانی ہے آپ نے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے اسے ڈبل فولڈ ہو جائیں اس کا جو کٹنگ والا اس ہے وہ اندر کی طرف سے لگا ہے اور یہ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ سلائی کے اوپر سلائی لگی ہے یہ راہ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ بان رہا ہے جب آپ گلائی پہ آئیں گے تو گلائی پہ آپ نے اس کو بلکل آرام کے ساتھ آرام آرام کے ساتھ آپ نے اس سلائی لگانی ہے تاکہ گلائی پہ آکے اکثر دامن جو ہے نا ڈبل سلائی جو کا جاتا ہے یا پیر سے آپ گیرہ بنا رہے ہیں تو گیرہ بنانے والا پیر ہوتا ہے اس سے جو بنا رہے ہوتے ہیں تو گلائی پہ آکے اکثر چوڑا ہو جاتا ہے یا بل آ جاتا ہے کیا سلائی جو ہے وہ اتر جاتی ہے کپڑے سے تو بلکل آرام کے ساتھ آپ کریں گے سلائی لگائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے یہ دیکھیں یہ فرنٹ کا ہو گیا یہ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ دامن جو تیار ہو گیا فرنٹ دامن اب میں آپ کو بیٹ پہ سلائی لگا کے بتاتا ہوں دوستو بہت ہی آسان ہے آپ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سرے میرے دوست اسی طرح ڈبل گیرہ بناتے ہوں گے دوستو بنا تو سا بھی لیتے ہیں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ کام میں صفائی آئے آپ بھی بہت کوشش کرتے ہوں گے کہ صفائی کے ساتھ بنیں تو جتنا مجھے پتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بتا سکوں اور آسانی کے ساتھ آپ وہ سمجھا سکوں دوستو اگر میرے کام میں کوئی گلتی ہے تو آپ بیس مجھے اس بار میں بتائیں تاکہ میں میں اس گلتی کو دور کر سکتا ہوں تو پورا نام تو میرے پیارے اللہ کا ہے میرے پیارے رب کا ہے کام میں گلتی ہو جاتی ہے انسان سے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے دوستو تو اس کو لائک کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت بہت ہی نفاثیں گلائی چیک کریں آپ کتنی پیاری گلائی ہے دوستو میری ویڈیو کو لائک کرنے میری چینل کو سبسکرائب کرنے اس سے میری اصلاف ضائع ہوگی دوستو اتماں اور اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا